السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر ایٹ سکس ون یہ بھی اللہ کا پیغام انسانوں کے نام سورہِ عادیات مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اس میں گیارہ آیتیں اور ایک رکو ہے نازل ہونے کے اعتبار سے چودہ نمبر پر ہے لیکن تلاوت کے اعتبار سے سو نمبر پر ہے اور سورہِ عسر کے بعد نازل ہوئی ہے اس میں چالیس کلمات ہیں اور اس میں ایک سو ترے سٹھ حروف ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے وَلْعَاجِيَاتِ بَبْحَا قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہاپ ہاپ کر دوڑتے ہیں فَلْمُورِيَاتِ قَدْحَا پھر جو اپنی ٹاپو سے چنگاریاں اڑاتے ہیں فَلْمُغِيْرَاتِ سُبْحَا پھر صبح کے وقت حملہ کرتے ہیں فَأَثَرْنَبِهِ نَقَا پھر اس موقع پر غبار اڑاتے ہیں فَوَسَطْنَبِهِ جَمْعَا پھر اسی وقت کسی جمگھٹے کے بیچو بیچ جا گھستے ہیں اِنَّ الْإِنسَانَ لِرَبِّهِ لَقَنُوتَ کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا نشکرہ ہے وَإِنَّهُ عَلَى ذَٰلِكَ لَشَهِيد اور وہ خود اس بات کا جواہ ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيد اور حقیقت یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں بہت پکا ہے اَفَلَا يَعْلَمُ اِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ بھلا کیا وہ وقت ہے اسے معلوم نہیں جب قبروں میں جو کچھ ہے اسے باہر بچھر دیا جائے گا وَحُسِّلَ مَا فِي الصُدُورِ اور سینوں میں جو کچھ ہے اسے ظاہر کر دیا جائے گا اِنَّ رَبَّهُمْ بِهِمْ يَوْمَئِ ذِلَّ خَبِير یقیناً ان کا پروردگار اس دن ان کی جو حالت ہوگی اس سے پوری درہ باخبر ہوگا یہ سور آدھیات کا ترجمہ ہو گیا مختصر تشریف سن لیجئے اللہ تعالیٰ نے جو قسمیں کھائی ہیں گھوڑوں کی قسم چاند کی قسم سورت کی قسم اور زمانے کی قسم دن کی قسم رات کی قسم یہ قسمیں کیوں کھائی ہیں اس کا تو بہت بڑا مضبون ہے کسی وقت میں انشاءاللہ یہ سبق بھی آپ کو سکھا دیں گے سنا دیں گے کہ اللہ نے قسمیں کیوں کھائی ہے لیکن اس کے اندر اس صورت میں ایک بہت اہم چیز اللہ نے بتائی ہے کہ انسان اپنے پروردگار کا بڑا ناشکرہ ہے اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ تو ہمیں تیرے تھوڑے ان مندوں میں شامل فرما جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں اے اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں ایمان دیا اے اللہ تیرا شکر ادا کرتے ہیں تو نے ہمیں قرآن دیا تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں ساری نعمتیں دی اب دعا مانگو میرے ساتھ جو عبداللہ بن مسعود نے مانگی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کروائی تھی پڑھئے میرے ساتھ اللہم انی اسألوک ایمان لا یرکد و نعیم لا ینفد و مرافقت نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے اللہ تین دعائیں ہیں اس میں میرے ساتھ پڑھتا جائیے اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے میری غفلت کی وجہ سے جو تُو نے مجھے ایمان دیا ہے وہ مجھ سے چھین مت لینا نمبر دو اے اللہ میرے گناہوں کی وجہ سے اور میری غفلت کی وجہ سے جو نعمت تُو نے مجھے دی ہے وہ مجھ سے چھین مت لینا نمبر تین اے اللہ جب بھی تُو دنیا سے جانے کا وقت آئے تو تُو مجھے جنت الفردوس میں داخل فرمانا اور تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جگہ دینا اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے ہم نہ شکر نہیں کرتے اگر کچھ تھوڑے بہت ہو بھی جائے نہ شکری تو اللہ تو ہمیں معاف فرما دے اور اے اللہ حشر کے میدان کی رسوانیوں سے تو ہماری حفاظت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا عن الحمدللہ رب العالمین بہت اللہ وبرکاتہ 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 موسیقی